جمع کشمی میں شدید سردی پڑھ رہی ہے بالائی علاقوں میں برفباری ہونے سے خوشکی کا دور کا خاتمہ ہو جائے گا ایسا سمنہ جا رہا ہے جس سے سیاہوں، سیاہتی شعبے سے وابستہ افراد، کاشتکاروں، سبت مقامی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے بیٹی رات پہل گام کے بالائی علاقوں میں برفباری ہوئی سورہ مرگ، دودھ پتری، گل مرگ اور شوپئیاں کے بالائی علاقوں میں کل برفباری ہوئی تھی شوپئیاں میں ہوئی برفباری کے سبب مغل روڈ پر آمد و رفت میں رکھنا پڑا ہے، ادھر جمعوں میں دھوپ کھلی ہے، موسم صاف ہے لیکن شدید سردی پڑھ رہی ہے محکمہ مسمیات نے اکتیس جنوری تک بالائی علاقوں میں مزید برفباری اور میدانی علاقوں میں بارش کی پیشکوئی کی ہے سروش ہمارے نمائدے سری نگر سے سروش ہمیں بتایا کہ کتنا کچھ بدلہ موسم کا مزاج بلکل صحیح کہہ رہا ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا، اس سال کی کل جو اپریجنز ہے کشمیر کے جیسے اس میں سے پیر کی گلی ہے، شوپیاں کے کچھ اپریجنز ہے کنگن سنمرک کا علاقہ، گلمرک کا علاقہ ہے یا دودھ پتری ہے، ان میں کل ایک moderate جسے ہم کہیں گے کہ بہت لائٹ سنو فال ہوا ہے اور میٹ نے پیڈک کیا تھا کہ چوبیس کے بعد کچھ اپریجنز میں جو ہیں وہاں پہ ویسٹرن ڈیسٹربنسز کی وجہ سے حل کسی برف ہو سکتے ہیں جو کہ ہوئی ہے جس کے بعد جو میٹ کی ابھی نیکس پیڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ اٹھائی سے اکتیس تارک تک اگر جو اپریجنز ہیں ان میں ویسٹرن ڈیسٹربنسز کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پہ موڈرےٹ ٹو لائٹ سنو فال ہوگا لیکن اگر ہم بات کریں پلین ریجنز کی تو پلین ریجنز میں ابھی کوئی بھی راہت نہیں ہے چلائی کلان کو محض تین دن رہ گئے ہیں ختم ہونے میں اور ابھی تک بھی پلین ریجنز میں کوئی راہت نہیں ملی ہے اور اکثر جب ہم بات کرتے ہیں ان ڈینڈرس ٹرینڈز کی جو یہ ڈرائی سپل کے ہوتے ہوئے چل رہے ہیں وہ کئی سارے ہیں جیسے اگری کلٹرل انڈسٹری ہوئی یا باقی ساری تبکے ہوئے تو کل ملا کر اگر اس وقت ہم یہی کہیں کہ جو اپر ریجنز ہے اپر ریجنز میں پریڈکشن یہی ہے میٹ کی کی اٹھائی سے تیس کے بیچ میں موڈرےٹ یا لائٹ سنو فال ہوگا لیکن جیلین ریجنز میں ابھی تک انہوں نے کوئی پریڈکشن نہیں کی ہے تو کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ جو اس وقت لوگ ہے یہاں پہ تھوڑا سا اب آپ دیکھیں کہ اب جیسے ابھی پہلے چھبیس جنوری کی بھی پریپریشنز تھی اب آہستہ 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 چلے کلان کو بھی دو یا تین دن رہ گئے ختم ہونے میں تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں اب وہ کنسرن جو ہے وہ بڑھ گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی مختلف جگہوں پہ جو ہیں آہ جمعہ کے دن نماز ایستیسا ہے وہ کی جائے رہی ہے اس کے بغیر اگر ہم بات کریں تو یہاں کا ایک ٹریڈیشنل جیسے ہم نے پچھلی بار بھی آپ سے کہا تھا ساس رس ساس رس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کمیونیٹی کے لیے کھانا بنتا ہے ایک ساتھ جو پھر آگے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فری میں آگے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے الگ الگ لوگوں کو اسی دعا کے ساتھ کی جو موسم ہے یہ بدل بدل جائے اور باقی اگر ہم بات کریں دیکھیں وہی جو ایل نینو ایفیکٹ ہے اس وقت ہوا ایسا فینومنا ہے جس کی وجہ سے اس وقت یہ جو سارا ایفیکٹ ہے یہ ایفیکٹ جو ہم نورت بیلٹ میں سپیشلی دیکھ پا رہے ہیں تو اگر ہم بات کریں اس وقت سری نگر کی بھی سپیشلی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈرائی ویدر جو ہے یہاں پر ایفیکٹ کر رہا ہے روز مرہ کی زندگی کو تھوڑی سی اگر ہم بات کر لیں تو اگر ہم چیز جزیز کی بات کر لیں تو وہ بھی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے یہاں پہ حالانکہ لوگ جو ہیں اس وقت جیسا ہم نے آپ سے کہا تھا پچھلی بار بھی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر پاتا تھا کہ چلے کلان کے ٹائم پہ اس وقت صبح نو بجے لوگ باہر ہوں گے لیکن کیونکہ ڈرائی سپیل چل رہا ہے آپ دیکھیں دن کے تاپ مان ہم اکثر رات کے تاپ مان کی بات کرتے ہیں لیکن دن کے تاپ مان اگر آپ دیکھیں گے تو سری نگر میں چلے کلان میں دن کے تاپ مان آج بارہ ڈگری سیلچس تیرہ ڈگری سیلچس ہے جو کافی ڈینجریس ہے کئی سارے کارن ہے پچھلی بار جب آپ نے شو بھی کیا تھا اس پہ بھی کئی سارے ریزنز جو ہیں وہ پتہ لگے تھے تو کل ملا کر اگر کہا جا سکے تو ہاں جو اپر ریزنز ہے اپر ریزنز میں ڈیفینیٹلی ابھی اٹھائی سے اکر تیس تک پریڈکشن ہے لیکن جو پلین ریزنز ہے جو اس میں شری نگر بھی آتا ہے ابھی یہاں کوئی راحت نہیں ہے جی تو سروش کچھ برفباری ہو گئی ہے اچھی خبر ہے اور شاید اسی کے ساتھ خوشیاں بھی برسیں آپ ہوا ایک ساتھ بنے رہے ہیں اس وقت ہم تھوڑا رخ کریں گے جمعو کا جہاں سے ہمارے روائے دے راجندر تکو موجود ہیں راجندر ظاہر سے بات ہے کہ اگر وادی میں برفباری شروع ہوئی ہے تو اس کا احساس خوشکوار احساس جمعو تک بھی پہنچا ضرور ہوگا ہمیں یہ بتائیں کہ جمعو میں موسم کا مزاج کس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں جی وسائل کہ کئی عرصے سے جو ہمیں گھنا کورا دیکھنے کو مل رہا تھا آج اس سے کافی راحت ملی ہے اور کھل کھلاتی دوپ آپ کو نظر آتی ہوگی آپ جہاں پہ سڑکیں دیکھ رہے ہیں بلکل کھل کھل کھلاتی دوپ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور جو کورے کی وجہ سے ٹرافک پہ اثر پڑ رہا تھا پہلے اب نہیں ہے بلکل بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سڑک ہے یہ جس علاقے میں ہم ہیں یہ اکثر اس میں رش رہتا ہے اور کہنا یہ چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو کھل کھلاتی دوپ ہے اس نے ایک قسم کی راحت تو لوگوں میں دی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹھٹھرتی سردی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور ٹھٹھرتی سردی جاری ہے سب سے بڑی سب سے بڑا رزن جو اس میں جو ڈسٹرپنس کا ہے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بیماریاں ہیں وہ کافی بڑ رہی ہے بچوں میں خاص کر انفیکشنز بڑ رہے ہیں کیونکہ ڈرائی سپل ہے اس لیے سبھی لوگ دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو اور یہ جو ڈرائی سپل ہے یہ ختم ہو اور اس کے بعد ٹیمپریچر اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ جو ایکسپرٹس ہے وہ کہتے ہیں کہ جو گرمی کا موسم ہے وہ بہت ہی جلدی دیکھنے کو ملے گا اور خاص کر یہ سب سے بڑا خطرناک جو ڈرائی سپل ہے آج کا جو تاپان سبو تھا نو ڈگری سلسٹس کے قریب اور یہ پشگوئی کی جاری ہے کہ آگے دن دوپہر میں قریباً ایکیس ڈگری کے قریب پہنچے گا جو کی خوش آئندہ نہیں ہے جی ویسال جی تو اور ہم نے دیکھا کہ کیا حال ہے اس وقت سری نگر میں اور جمبوں میں ابھی ہمیں راجن تکو بتا رہا تھے اور ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر ارشاد بھی جو چکے ہیں ارشاد ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ شپیاں میں ہیں اس وقت وہاں پر کس طرح کا مزاج آپ دیکھ پا رہے ہیں موسم کا بہت زیادہ لوگ جو ہے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ برفباری ہو تاکہ خاص اور سے وادی یا اس کے آس پاس کے علاقے میں جو لوگوں کے زندگی ہیں وہ آنے والے دنوں کے لیے محتاط اور محفوظ ہو سکے ارشاد دیکھیں مثال جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اپر ایچس کی بات کریں گے تو کل جو وہاں پہ ہے مگر روڈ میں بڑپ پڑی ہے ہرپورہ میں بڑپ پڑی ہے کچھ میدانی علاقوں میں بھی بڑپ پڑی ہے لیکن جو بڑپ یہاں پہ چاہیے جتنی بڑپ چاہیے کہ اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آج موسم تھوڑا خوشگوار ہے لیکن اگر موسمیات کی پریڈکشن کی بات کریں گے تو 31 جنوری تک جو پیش گوئی کی گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے لگاتار بڑپ باری کا سلسلہ جاری رہے گا اور میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا تو اس سے ایک یہاں پہ جو ایک بڑپ نپڑنی کی وجہ سے جو امپیکٹ پڑا ہے وہ آپ میرے پیچھے جو ندی نال ہے یہاں پہ نالا روم شہر ہم بھی آ رہا ہے جس میں ہمیشہ پانی بڑا رہتا تھا لیکن آج وہ سوک چکے ہے چونکہ یہ خالی اگر ہم یہاں کے کسانوں کے لیے بات کریں گے یا باغات میوہ باغات کے لیے پانی ضروری بلکہ جنجیون کے لیے بہت ضروری ہے جب پہاڑوں پہ برف پڑے گی وہ برف رہے گی وہاں پہ تب ہی جو ہے وہ ندی نالوں کی ذریعہ جو ہے ہم سہراب کر سکتے ہیں اپنے باغوں کو یا اپنی پینے کے پانی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں جو ہے پریڈکشن کی گئی ہے کہ آنے والے اکی یعنی کہ اکی تیس جنوری تک جو ہے بڑے باری ہو سکتے ہیں لیکن کل جو بڑے باری ہوئی دو ایج جو ہے میدانی علاقہ یعنی کہ ہرپورہ میں پڑی تھی لیکن اس کے اوپر جو اپری جز ہے اگر ہم پیر گلی کی بات کر گئے دوبجن علاقہ کی بات کر گئے وہاں پہ دو سے تین پھر بڑے باری ہوئی ہے لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ توقع یہی کی جاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور بڑے بارے ہو تاکہ یہاں کے کسانوں میں خوشی کی لہر جو دوڑی تھی لیکن توقع کرتے ہیں کہ اور زیادہ بڑے بارے ہو تاکہ اچھی طرح سے جو ہے پورے سال جو ہے پہاڑوں پہ جو بڑے بڑے رہے گی وہ گلیشر کی صورت میں جو وہاں پہ لگ جاتے ہیں اور وہی پگل کر جو ہے ندی نالوں میں آکے وہ پانی یہاں تک گاؤں تک ہر گاؤں تک پہنچتا ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا سروش میں آپ کے پاس دوبارہ آنا چاہوں گا سروش کیا ایسا لگ رہا ہے کہ جو موسم میں جو تبدیلی آئی ہے اور بارش اور برباری کا سنسلہ اس کا جس آغاز ہوا ہے تو کیا ایسے میں اس کا امپیکٹ ٹورزم ہے اس سے پڑے گا کیا سیاہ کچھ دادات میں نظر آ رہے ہیں نہیں صحیح کہہ رہا ہے آپ دیکھئے ابھی فرق پڑے گا کل ہی جب خبر آئی کسری نگری ہے ماف کیجے گا کشمیر کے کچھ علاقوں میں جو کچھ ریجنز میں ہے برف شروع ہوئے تو جو سٹیکھولڈر ہے یہاں کے پریسیڈن جو ہے ٹیول انڈسٹریز کے یہاں پہ روف ترمبو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ایک سرچ دیکھی ہے کل رات سے ہی ہمیں تھوڑا اور کالز آنا شروع ہوئی ہے واپس سے بوکنگ کے لیے سپیٹیون ٹیوریس کے لیے جو یہاں پہ برف دیکھنا چاہتے تھے یہاں پہ ایک اور چیز جوڑنا چاہیں گے ویسال آپ دیکھیں کہ کھیلو انڈیا جو ہے چار دن کا جو یہ یہ رہے گا ٹورنمنٹ رہے گا یہ بھی ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس کی میزبانی جو ہے وہ لہ میں بھی ہوگی اور گلمرگ میں بھی ہوگی دو تارک سے شروع ہوگا تو کس طریقے کی چیلنجز ہوں گے اس وقت کیونکہ برف کی بات کرے تو برف بہت کم ہے اس وقت تو کھیلو انڈیا میں کئی سارے ایسے سپورٹس رہیں گے ونٹر گیمز جن میں کافی زیادہ برف کی ضرورت ہوتی ہے تو دن آپ دیکھیں کہ ایک ہفتہ رہ چکا ہے تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے جو کھیلو انڈیا میں یہاں پہ جب ہم میزبانی کریں گے اس کی تو کس طریقے کی چیلنجز ہوگی کیا سفیشنٹ اس ٹائم پہ برف رہے گا یا برف کم رہے گا تو اس طریقے کی بھی کچھ چیلنجز ہے اور مزید جیسا آپ نے ابھی ٹیوریزم کی بات کی ہے تو دیکھیں ایک طبقہ ہے ہم اکثر بات کرتے ہیں اس پر کہ جو برف دیکھنے ہی آتا ہے یہاں پہ لیکن بہت سارے لوگوں نے جو اس بار اپنی بوکنگز جو ہیں وہ کینسل کر دی تھی اس کا کارن یہ ہی تھا کہ جو یہ چلتا ہوا ڈرائی سپیل ہے اس وقت لیکن جیسا بھی آپ نے کہا کہ کل شام سے جس اس حساب سے موسم میں تھوڑی سی تبدیلی آیا ہے جو روف ترمب ہوا ہے یہاں پہ ان کا کہنا ہے یہ حالانکہ انہوں نے ایک سیٹمنٹ بھی دیا تھا کل شام کو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طریقے کی سہج اچانک سے کل شام سے ہمیں اور زیادہ ہوئے کالز کے لیے بھی اور کچھ ایڈونٹر سپورٹ سے جڑے ہوئے جو لوگ ہے وہ بھی ان لوگوں کی بھی بوکنگز آئی ہے تو ہاں کل ملا کر کہا جا ستا ہے دیکھیں اگر ایڈونٹر سپورٹ کی بات کرے یا برف کی بات کرے می بھی پلین ریجنز میں آپ کو برف دیکھنے نہیں ملے گی لیکن ہاں ان ٹورس کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ اگر وہ برف دیکھنا چاہتے تو دیفنیٹلی اس ٹائم سنمرگ گلمرگ اور آپ کہیں شپیان علاقوں میں یا آپ پر ریجنز میں یا دودھ پتھری میں جو برف ہوئے تو ہاں دیفنیٹلی اس ٹائم آ سکتے ہیں لیکن وہ نظارے نہیں ملیں گے آپ کو وہ نظارے نہیں ملیں گے جی تلکل تو نظارے وہ نہیں ملیں گے لیکن جیسا کہ اب چونکہ آغاز ہو چکا ہے تو اس کا صاف یہ مطلب سمجھا جا سکتا ہے کہ دیر ہی صحیح لیکن دیر آیت درست آیت شاید ایسا کہنے کا موقع لوگوں کو مل پائے بہت شکریہ راجن تکو آپ کا جانکاری کے لیے اور اشارت اور سروش کفیل آپ کا بھی